سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیمار پڑا تھا اس سے تھوڑی ہی دور اکرہ کے باہر اس کے جانباز دست اس صلیبی لشکر پر حملے کر رہے تھے جس نے اکرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا فلسطین کی تاریخ میں سب سے زیادہ خونریز معارکے لڑے جا رہے تھے مگر محاصرہ ٹھوٹتا نظر نہیں آ رہا تھا شہر کے اندر سلطان ایوبی کی محصور فوج کی نفری دس ہزار تھی اور محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ تھی سلطان ایوبی صلیبیوں کے اکب میں یعنی شہر سے باہر تھا اس کے پاس دس ہزار مملوک تھے جن پر اسے بہت بروسہ تھا مملوک اکب سے صلیبیوں پر بڑے ہی جانبازانہ حملے کرتے تھے مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی تھی دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کے علاوہ محاصرہ نہ ٹوٹ سکنے کی وجہ یہ تھی کہ صلیبیوں نے اکرہ کے ارد گرد مورچے کھود لیے تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے خطرناک تھے سوار جب حملہ کرتے تو گھوڑے مورچوں میں گر پڑتے تھے اکرہ کے باہر میلو وسط میدان جنگ بنی ہوئی تھی لاشوں کا کوئی شمار نہیں تھا اکرہ کی دیوار کے باہر دیوار جتنی لمبی اور اتنی چوڑی خندق تھی جسے عبور کرنا مشکل تھا صلیبیوں نے اس خندق کے ایک حصے میں اپنے مرے ہوئے فوجیوں کی لاشیں اور مرے ہوئے گھوڑے پھینکنے شروع کر دیئے تھے تاکہ یہاں سے خندق بھر جائے اور خندق سے گزر کر دیوار تک پہنچا جائے جنگ کا شور و غل اتنا زیادہ تھا کہ فضاء میں سوائے گدوں کے اور کوئی پرندہ نظر نہیں آتا تھا گد کہیں اترتے لاشوں کو کھاتے اور اڑ جاتے تھے ان گدوں کے درمیان تقریباً ہر روز ایک کبوتر اکرہ سے اڑتا اور سلطان ایوبی کے کیمپ میں جا اترتا تھا اور بہت دیر بعد کیمپ سے اڑ کر اکرہ کو واپس چلا جاتا تھا محاصرے اور خونریز موارکوں کے دوران ایک روز یہ کبوتر اکرہ سے اڑا انگلینڈ کا بادشاہ ریچرڈ اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا اس کے ساتھ اس کی بہن جوانہ بھی تھی اس کبوتر پر نظر رکھو ریچرڈ نے حکم دیا جو ہی نظر آئے اس پر باز چھوڑ دو یہ کبوتر ہماری شکست کا باعث بن سکتا ہے اس کے پاس اس کی بہن جوانہ اور اس کی منگیتر بیرنگیاریا کھڑی تھی ریچرڈ کی عمر خاصی ہو گئی تھی اور اب اس نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ اس ارادے سے لایا تھا کہ بیت المقدس فتح کر کے اس سے شادی کرے گا اس کی بہن جوانہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے تک سسلی کے بادشاہ کی بیوی تھی بادشاہ مر گیا تو جوانہ جوانی میں بیوہ ہو گئی وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی ریچرڈ انگلستان سے آئے ہوئے اسے سسلی سے اپنے ساتھ لے آیا تھا ریچرڈ کو جوانہ کی ہنسی سنائی دی ریچرڈ نے اس کی طرف دیکھا تو جوانہ نے اس سے پوچھا میرے بائی کیا اس کبوتر کے مر جانے سے سلاح الدین ایوبی بھی مر جائے گا یہ کبوتر پیامبر ہے جوانہ ریچرڈ نے کہا اس کی ایک ٹانگ کے ساتھ اکرا والوں کا پیغام بندہ ہوا ہوتا ہے جو سلاح الدین ایوبی کے پاس جاتا ہے سلاح الدین ایوبی اس پیغام کا جواب اسی کبوتر کے ساتھ بھیجتا ہے سلاح الدین ایوبی ہم پر باہر سے جو حملے کرتا ہے وہ اکرا والوں کے پیغاموں کے مطابق ہوتے ہیں اکرا والوں کا جوش اور جذبہ اور ہتیار نہ ڈالنے کا عظم اس کبوتر کی وجہ سے قائم ہے ورنہ کوئی محسور فوج اتنے شدید حملے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی تم دیکھ رہی ہو کہ ہماری منجنیکوں کے پھینکے ہوئے پتروں نے کئی جگوں سے دیوار کا اوپر کا حصہ گرا دیا ہے اور ہماری پھینکی ہوئی آگ نے شہر میں تباہی بپا کر رکھی ہے مگر وہ ہتیار نہیں ڈال رہے آپ کا اصل مقصد اور منزل یروشلم ہے جو ابھی بہت دور ہے جوانہ نے کہا اگر اکرا کی فتح میں کئی سال گزر گئے تو کیا آپ اپنی زندگی میں یروشلم تک پہنچ سکیں گے ہمارے جاسوس اور مسلمان جنگی قیدی بتاتے ہیں کہ شہر کے اندر صرف دس ہزار تعداد کی فوج ہے ہماری تعداد ابتدا میں چھ لاکھ تھی اب پانچ لاکھ رہ گئی ہے محاصرہ پچھلے سال یعنی گیارہ سو اناسی تیرہ اغسط کے روز شروع ہوا تھا اب گیارہ سو اکانوے کا اغسط آگیا ہے دو سال میرے بائی دو سال ابھی آپ دس ہزار نفری کے محصورین سے ہاتھیار نہیں ڈلوا سکے میں جانتی ہوں کہ آپ کو محاصرے میں شامل ہوئے ابھی چند مہینے گزرے ہیں لیکن چند مہینوں میں آپ نے اکرا کی تھوڑی سی دیوار توڑنے اور منجنیکوں سے شہر کے کچھ حصے کو آگ لگانے کے سوا کیا کامیابی حاصل کی ہے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس شہر کے کھنڈر ہی آپ کو ملیں گے ریچرڈ نے اپنی منگیتر کو وہاں سے چلے جانے کو کہا وہ چلی گئی تو ریچرڈ اب بہن سے مخاطب ہوا سلیب السلبوت اور یروشلم کے وقار اور تقدس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم بھول جاؤ کہ تم میری بہن ہو تم اس سلیب کی بیٹی ہو جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور یروشلم جہاں ہمارے پیغمبر بادت کا ہے اس پر بھی مسلمان قابض ہیں تم جانتی ہو کہ ہمیں اسلام کو ختم کرنا ہے اور تم یہ بھی دیکھ رہی ہو کہ مسلمان خودکشی کی طرح لڑ رہے ہیں یہ لوگ موت کی پرواہ نہیں کرتے یہ فتح حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں میں پہلی بار یہاں آیا اور انہیں لڑتے دیکھا ہے ان کے جذبے کے جنون کی جو کہانیاں سنی تھی وہ اپنی آنکھوں دیکھ رہا ہوں مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمان کو عورت مار سکتی ہے ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی تھی وہ ہمارے بادشاہوں نے ان پر ایک سازش کے تحت بادشاہی، ذروجہ وحرات، شراب اور عورت کا نشہ تاری کر کے کرائی تھی مگر صلاح الدین ایوبی ایسا پتھر نکلا کہ اس کے عظم کو ڈگمگا نہ سکے اس نے اپنے ان بھائیوں کو جو ہمارے ہاتھ آ گئے تھے تلوار کے زور سے اپنا مطیق کر لیا یا ان کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کر لیا میں نے یہ بھی سنا ہے جوانا نے کہا میں نے ان لڑکیوں کے احسار کی کہانیاں بھی سنی ہیں جنہیں مسلمان عمراء اور حاکموں کے پاس جاسوسی اور دیگر تخریبکاری کے لیے بھیجا جاتا تھا میرے خیال میں یہ طریقہ کامیاب نہیں رہا میں اسے ناکام بھی نہیں کہتا ریچرڈ نے کہا اگر مسلمانوں کے قومی جذبے کو تباہ کرنے کے لیے یہ لڑکیاں استعمال نہ کی جاتی تو یہ لوگ بہت عرصہ پہلے نہ صرف یروشلم کو فتح کر چکے ہوتے بلکہ آدھے یورپ پر بھی قابض ہو چکے ہوتے ہم نے عورت کے حسن اور جسم کے جادو سے اور ان میں سے بہت سے امیروں وزیروں اور سالاروں کو سلطان بنانے کے لالش سے ان کا اتحاد توڑ دیا تھا ان کی جنگی قوت انہیں آپس میں لڑا کر تباہ کر دی تھی مگر یہ پھر متحد ہو گئے ہیں آپ یہ باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں جوانا نے کہا آپ کے بولنے کے انداز میں مایوسی کیوں ہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بھول جاؤ کہ تم میری بہن ہو تم سلیب کی بیٹی ہو سلیب کی فتح کیلئے تم بہت کچھ کر سکتی ہو تم دیکھ رہی ہو کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں اور ہماری آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ہم ایک دوسری کی طرف اپنے الچی بھیجتے رہتے ہیں میری ملاقات سلاہ الدین ایوبی کے بائی العادل سے بھی ہو چکی ہے میں ان سے اپنی شرائط منوانی کی کوشش کر رہا ہوں جو وہ نہیں مان رہے میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ روشلم اور سلیب السلبوت ہمارے حوالے کر دو اور تم ان علاقوں سے نکل جاؤ جن پر سلیبیوں کا قبضہ تھا سلاہ الدین ایوبی نے ایک بھی شرط ماننے سے کار کر دیا ہے آپ سلاہ الدین ایوبی سے کیوں نہیں ملتے جوانہ نے پوچھا وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا ریچرڈ نے کہا وہ بیمار بھی ہے معلوم ہوتا ہے اس کا بائی العادل اسی جیسا پرعظم اور پکا مسلمان ہے وہ سلاہ الدین ایوبی کی جگہ لے رہا ہے میں نے اس میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ جوان ہیں اور زندہ دل بھی لگتا ہے میں اس شخص کے دل پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہوں میں اسے دوست بنا سکوں گا لیکن جو کام تمہارا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں کیا تم نے اسے پسند نہیں کیا تھا آپ مجھ سے وہ کام لینے کی سوچ رہے ہیں جو ہماری تربیہ تیافتہ لڑکیا بہت مدد سے کر رہی ہیں ہاں ریچرڈ نے کہا اس کے دل پر قبضہ کرو محبت کا والہانہ اظہار کرو اور اسے کہو کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو میں درمیان میں آ جاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی سے کہوں گا کہ وہ اگر ساحلی علاقے اپنے بھائی اور میری بہن کو دے دے تو میں اپنی بہن کی شادی العادل کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں تم العادل کو تیار کرنا کہ وہ اپنا مذہب تر کر کے عیسائیت کو قبول کر لے اسے یہ لالج دو کہ وہ ساحلی علاقے کی اتنی وسیع سلطنت کا سلطان بن جائے گا مجھے امید ہے کہ تم اسے صلاح الدین ایوبی کی خلاف کر سکو گی جوانہ کچھ دیر خاموش رہی ریچرڈ اسے دیکھتا رہا آخر جوانہ نے آہ لی اور بولی میں کوشش کروں گی مسلمانوں کو اسی دھوکے سے مارا جا سکے گا ریچرڈ نے کہا میں میدان جنگ میں انہیں شکست دینے کی پوری کوشش کروں گا لیکن بہت لمبی مدد درکار ہوگی میں شاید اس وقت تک زندہ نہ رہوں مجھے واپس انگلستان بھی جانا ہے وہاں کی حالات مخدوش ہے مخالفین میری غیر حاضری سے پائدہ اٹھا رہے ہیں جو کبوتر ریچرڈ کے اوپر سے گزر کر آ گیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے سامنے بنی ہوئی ایک کھپریل پر آن بیٹھا دربان نے دوڑ کر اس کی ٹانگ سے بندہ ہوا پیغام کھولا اور خیمے میں لے گیا سلطان ایوبی کمزوری محسوس کر رہا تھا اسے آرام کی سخت ضرورت تھی لیکن وہ اٹھ بیٹھا اور پیغام پڑھنے لگا شہر کے اندر کی فوج کے ساتھ سلطان ایوبی کا رابطہ پیمبر کبوتروں کے ذریعے قائم تھا یہ پیغام اکرہ کے دونوں حاکموں المشتوب اور بہاو دین کراکوش کا تھا قاضی بہاو دین شداد جو سلطان ایوبی کی مجلس مشاورت کا اہم رکن اور اس کا ہمراز دوست بھی تھا اپنی آداشتوں میں لکھتا ہے کہ یہ دونوں غیر معمولی طور پر دلیر اور ذہین سالار تھے نحاصرے میں ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی شہر تباہ ہو رہا تھا لیکن یہ دونوں ہتیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے باہر والے ہر وقت یہ خبر سننے کے لیے تیار رہتے تھے کہ اکرہ کی فوج نے ہتیار ڈال دیئے ہیں اس پیغام میں المشتوب اور کراکروش نے سلطان ایوبی کو وہی کچھ لکھا تھا جو وہ ہر پیغام میں لکھتے ہیں اب کہ انہوں نے زیادہ زور دے کر لکھا تھا کہ ہم سے یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم جیتے جی ہتیار ڈال دیں گے لیکن آپ کی مدد ہماری لیے بہت ضروری ہو گئی ہے کہ سلیبیوں پر باہر سے حملے زیادہ کر دیں سپاہیوں سے کہے کہ وہ اسی جذبے سے لڑے جس جذبے سے شہر والے مقابلہ کر رہے ہیں آدھا شہر جل چکا ہے پوج بھی آدھی رہ گئی ہے لیکن شہریوں کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے عورتیں بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں لوگ کھانا خود کم کھاتے اور فوج کو زیادہ کھلاتے ہیں انہوں نے دیوار کی یہ کیفیت لکھی کہ سلیبیوں کی منجنیکوں کی مسلسل سنباری سے دیوار کئی جگوں سے ٹوٹ گئی ہے بالائی حصہ ختم ہو چکا ہے برج گر پڑے ہیں دشمن نے باہر خندہ کو کئی جگوں سے اپنے سپاہیوں کی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں اور مٹی سے بھر لی ہے جہاں سے وہ دیوار کے قریب آ کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جب دھولوں کی آواز سنیں اکب سے سلیبیوں پر بہت ہی سخت حملہ کریں ہم دھول اس وقت بجایا کریں گے جب سلیبی دیوار پر حملہ کیا کریں گے آپ ایسے جانباز تیار کریں جو سمندر کی طرف سے اہم تک اسلحہ پہنچائیں سلطان ایوبی کمزوری اور بخار کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا اس نے پیغام کا جواب لکھوایا جس میں اس نے اکرہ والوں کی حوصلہ افضائی کی یہ بھی لکھا کہ جانباز پہلے ہی شہر تک اسلحہ پہنچانے کے لیے جا چکے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اسلام پر بڑا ہی سخت وقت آن پڑا ہے یہ میری ہی کوشش تھی کہ سلیبی بیت المقدس کی طرف پڑھنے کے بجائے اکرہ کا محاصرہ کریں تاکہ میں انہیں یہی الجا کر ان کی جنگی طاقت کمزور کر دوں تم لوگ اکرہ کے دفاع کے لیے نہیں مسجد اکسک کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہو یہ پیغام کبوتر کے ذریعے بجوا کر سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ میرے پاس ہر ایک کماندار اور ہر ایک سپاہی کے پاس جانے کا وقت نہیں رہا میرے جسم میں جو طاقت رہ گئی ہے اسے میں جہاد میں صرف کرنا چاہتا ہوں اپنے کماندار اور سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مذہب کیلئے لڑو اب یہ نہ سوچو کہ تم اپنے سلطان کے حکم سے لڑ رہے ہو یہ بھی نہ سوچو کہ تمہیں اب زندہ رہنا ہے اس کا عجر تمہیں اللہ دے گا قاضی بہاود انشداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی ایسا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا اس کی جذباتی حالت بالکل اس ماں سے ملتی جلتی تھی جس کا بچہ کھو گیا ہو وہ سوتا نہیں تھا آرام نہیں کرتا تھا میں نے اسے کئی بار کہا کہ سلطان اپنی صحت کا خیال رکھو تم اپنے آساب کو تباہ کر رہے ہو اللہ کو یاد کرو فتح و شکست اسی کے ہاتھ میں ہے سلطان کے آنسوں نکل آئے اس نے جذباتیت سے کامتی ہوئی آواز میں کہا بہاود انشداد میں سلیویوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا میں اس مقدس جگہ کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا جہاں سے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کے حضور گئے تھے اس جگہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تھا وہ گھرج کر بولا نہیں بہاودین نہیں میں مر کی بھی سلیویوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا قاضی شداد آگے چل کر لکھتا ہے کہ ایک رات وہ اس قدر بے چین تھا کہ میں بہت دیر اس کے ساتھ رہا اسے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے اسے قرآن کی دو تین آیتیں بتائیں اور کہا کہ یہ پڑھتے رہو اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے وہ آیتیں پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے سو گیا سوتے میں بڑھ بڑھایا یاکوب کی کوئی خبر نہیں آئی وہ شہر میں داخل ہو جائے گا پھر وہ سو گیا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نیند میں بھی بے چین تھا سلطان ایوبی کے خیمے سے اکرہ کی دیوار نظر آتی تھی اس کے باہر صلیبی لشکر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے چونٹیاں کسی چیز پر اکٹھی ہو گئی ہوں رات کو اکرہ کی دیوار پر مشلیں چلتی پھرتی رہتی تھی اور رات کے اندیرے میں آگ کے گولے دیوار کے اوپر سے اندر جاتے نظر آتے تھے دیوار سے بھی ایسے گولے باہر آتے تھے سلطان ایوبی کے چھاپا مار راتوں کو دشمن بر شپون مارتے رہتے تھے نیند میں سلطان ایوبی جس یاکوب کا نام لے رہا تھا وہ اس کی بہریہ کا ایک بڑا ہی دلیر کپتان تھا اکرہ شہر کے اندر رسل اور اسلحہ پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شہر کے ایک طرف سمندر تھا اور ادھر سلیبیوں کے بہری جہاز بکھرے ہوئے تھے شہر والوں کو سامان پہنچانا بڑا ہی ضروری تھا سلطان ایوبی نے اپنے اس بہری بیڑے سے اس مہم کے لیے رضاکار مانگے تھے یاکوب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس وقت کے وقایہ نگاروں قاضی بہاودین شداد اور دو اور مورخوں نے یاکوب کا تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ حلب کا رہنے والا تھا اس نے بہریہ اور پوجھ کے سپاہی تخب کیے ان کی تعداد چھ سو پچاس تھی انہیں یاکوب اپنے جہاز میں لے گیا اور بیروت چلا گیا وہاں اس نے جہاز کو جو بڑا جنگی جہاز تھا رسد اور اسلحے سے بھر لیا یہ اتنا زیادہ سامان تھا جو اکرا والوں کو بڑے لمبے عرصے تک لڑنے کے قابل بنا سکتا تھا یاکوب نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جانے قربان کر دینی ہے یہ سامان اکرا تک پہنچانا ہے جہاز جب اکرا سے کچھ ہی دور رہ گیا تھا کہ سلیویوں کے چالیس جہازوں نے اسے گھیر لیا یاکوب کے جانبازوں نے بے جگری سی مقابلہ کیا جہاز چلتا رہا اور یاکوب اسے اکرا کے ساحل کی طرف لے جاتا رہا جانبازوں نے دشمن کے جہازوں کو بہت نقصان پہنچایا ایک فرانسیسی مورخ بیو انسوف نے لکھا ہے کہ وہ جنات اور بدروہوں کی طرح لڑے لیکن دشمن کے گھیرے سے نہ نکل سکے آدھے سے زیادہ مسلمان سپاہی تیروں کا نشانہ بن گئے یاکوب نے جب دیکھا کہ جہاز بادبان برباد ہو جانے سے کھل سمندر کی طرف بہ گیا ہے اور اب دشمن جہاز پر قبضہ کر لے گا تو اس نے اپنے جانبازوں سے چلا کر کہا خدا کی قسم ہم وقار سے مریں گے دشمن کو نہ یہ جہاز ملے گا نہ اس میں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ آئے گی جہاز میں سراخ کر دو سمندر کو جہاز کے اندر آنے دو اینی شاہدوں کا بیان ہے کہ جو جانباز زندہ رہ گئے تھے انہوں نے ارشے کے نیچے جا کر جہاز کو توڑنا شروع کر دیا تختیں ٹوٹے تو سمندر جہاز میں داخل ہونے لگا کسی بھی جانباز نے جہاز سے کود کر جان بچانے کی کوشش نہ کی سب جہاز کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلے گئے اس واقعہ کی تاریخ 8 جون 1191 لکھی گئی ہے سلطان ایوبی کو اس واقعہ کی کلا ملی تو وہ خیمے سے نکلا اس کا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا تھا اس نے ملند آواز سے حکم دیا تف بجاؤ تف بج اٹھے یہ حملے کا سگنل تھا ذرہ سی دیر میں اس کے دست حملے کی تیاری کے لیے جمع ہو گئے سلطان ایوبی نے اتنا ہی کہا آج دشمن کو چیر کر دیوار تک پہنچنا ہے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے تمام دست سوار اور پیادہ اس کے پیچھے گئے بظاہر یہ اندہ دھند حملہ تھا لیکن سلطان ایوبی نے پہلے ہی فوج کو ترتیب بتا رکھی تھی سلیبیوں نے مسلمانوں کو یوں کہر و غضب سے آتے دیکھا تو ان کے پیادہ دست کمانوں میں تیر ڈال کر دیوار کی مانند کھڑے ہو گئے سلیبی فوج کے مورچے بھی تھے انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیئے حملے کی قیادت سلطان ایوبی خود کر رہا تھا اس لیے اس کے مملوک بجلیوں کی طرح سلیبیوں پر ٹوٹے مگر سلیبیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی مسلمان یوں لڑے جیسے وہ زندہ پیچھے نہیں ہٹیں گے گھڑ سوار گھوڑے گھما گھما کر لاتے اور حملے کرتے تھے یہ معارکہ اس وقت ختم ہوا جب شام تاریخ ہو گئی سلیبیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ ہوا تھا مگر وہ کامیابی حاصل نہ کی جا سکی جس کیلئے سلطان ایوبی نے حملہ کرایا تھا ایسا حملہ پہلا اور آخری نہیں تھا اکرہ دو سال محاصر میں رہا اس دوران سلطان ایوبی نے اکب سے ایسے کئی حملے کرائے ہر حملے میں جانبازوں نے بہادری کی ایسی مثالیں پیش کی جو اس سے پہلے وہ خود بھی پیش نہیں کر سکے تھے اس دوران سلطان ایوبی کو مصر سے بھی کمک ملی اور کئی ایک مسلمان امارتوں نے اسے اپنی فوجیں اور سامان بھیجا اگر ہر حملے کا ذکر تفصیل سے کیا جائے تو سینکڑوں صفے درکار ہوں گے یہ جہاد کا جذبہ نہیں بلکہ جنون تھا ان حملوں سے اکرہ کا محاصرہ تو نہ توڑا جا سکا لیکن سلیبیوں پر یہ خوف تاری ہو گیا کہ مسلمان انہیں یہاں سے زندہ نکلنے نہیں دیں گے سلیبیوں کا چونکے لشکر زیادہ تھا اس لیے ان کا جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا تھا اتنی زیادہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھ دیکھ کر سلیبیوں کا حوصلہ مجروح ہو رہا تھا مسلمانوں کے کہر کا اثر خود ریچڈ کے دل پر پڑ رہا تھا اس دوران ریچڈ سلطان ایوبی کے پاس سلح کے لیے اپنے ایلچی بھیجتا رہتا تھا اس کا ایلچی العادل کے پاس آیا کرتا تھا اور العادل سلح کا پیغام سلطان ایوبی تک پہنچایا کرتا تھا اس کے مطالبات یہ تھے کہ بیت المقدس جسے وہ یروشلم کہتے تھے انہیں دے دیا جائے سلیب السلبوت انہیں واپس دے دی جائے اور سلیبی جن علاقوں پر حتین کی جنگ سے پہلے قابض ہو چکے تھے وہ علاقے سلیبیوں کو واپس دے دی جائے سلطان ایوبی یروشلم کا نام سن کر بھڑک اٹھتا تھا تاہم اس نے العادل کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ریچڈ کے ساتھ سلح کی بات چیت جاری رکھے تقریبا تمام مورخ لکھتے ہیں کہ ریچڈ اور العادل دوست بن گئے تھے اور العادل جب ریچڈ کے پاس جاتا یا ریچڈ اسے ملنے آتا تو ریچڈ کی بین جوانہ بھی ساتھ ہوتی تھی اس دوستی کے باوجود العادل ریچڈ کی شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا ان ملاقاتوں کے ساتھ اکرہ کی جنگ جاری تھی خون ریزی بڑھتی جا رہی تھی اور اکرہ والوں کی حالت بہت ہی بوری ہوتی جا رہی تھی محاصرہ کرنے والوں میں دو سلیمی بادشاہ بھی تھے جن میں قابل ذکر فرانس کا بادشاہ تھا انگلستان کا بادشاہ ریچڈ ان سب کا لیڈر بن گیا تھا میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اس نے میری محبت قبول کر لی ہے جوانہ نے اپنے بائی ریچڈ سے کہا لیکن میں نے اس میں وہ کمزوری نہیں دیکھی جو آپ بتاتے تھے کہ ہر مسلمان امیر اور حاکم میں پائی جاتی ہے وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے لیکن اپنا مذہب چھوڑنے کے بجائے مجھے اسلام قبول کرنے کو کہتا ہے معلوم ہوتا ہے تم نے اپنا جادو اس طرح نہیں چلایا جس طرح اس فن کی ماہر لڑکیاں چلاتی رہتی ہیں ریچڈ نے کہا میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ العادل کردار کا پکا ہے میں اسے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو عیسائیت قبول کر لے اور اپنے بائی سے کہے کہ ساحلی علاقہ اسے دے دے جس پر اس کی اور تمہاری حکمرانی ہوگی اس نے جواب دیا کہ اپنا مذہب ترک کرنا ہوتا تو اتنے خون خرابی کی کیا ضرورت تھی میں نے اسے پوچھا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو اس نے جواب دیا کہ اپنی بہن سے پوچھو میں اسے اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا وہ مجھے چاہتی ہے میں نے اسے کہا کہ ان کے میل ملاقات اور محبت پر کوئی اعتراض نہیں شکار جال میں آ گیا ہے اب یہ تمہارا کمال ہوگا کہ اسے شیشے میں اتار لو مجھے یاد آیا جوانا نے کہا میری دونوں خادمائیں کہیں نظر نہیں آ رہی رات یہی تھی صبح سے غائب ہیں میرا خیال ہے وہ اب غائب ہی رہیں گی ریچرٹ نے کہا وہ مسلمان تھی وہ سسلی کی مسلمان تھی جوانا نے کہا اور وہ اس وقت سے میرے ساتھ تھی جب میری شادی ہوئی اور میں سسلی گئی تھی مسلمان کہیں کبھی رہنے والا کیوں نہ ہو سب کا جذبہ ایک سا ہوتا ہے ریچرٹ نے کہا اس لئے ہم اس قوم کو خطرناک سمجھتے ہیں اور ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے ان دونوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ ہم ان کی قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس چلی گئی ریچرٹ ٹھیک کہہ رہا تھا اس وقت یہ دونوں عورتیں سلطان ایوبی کے پاس پہنچ چکی تھی ان کی چھانبین کر کے انہیں سلطان کے پاس لے جایا گیا انہوں نے سلطان سے ملنے کی خواہش کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کچھ باتیں صرف سلطان کو بتانا چاہتی ہیں انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سسلی میں جنی پلی ہیں اور لڑکپن میں شاہی محل میں ملازم ہو گئی تھی جب جوانہ بادشاہ کی بیوی بن کر آ گئی تو ان دونوں کی جسمانی چستی اور اچھی شکل و صورت کی وجہ سے جوانہ کی خاص خادمائیں بنا دی گئی سسلی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس لئے وہاں اسلام زندہ تھا ان دونوں کو بھی اپنا مذہب یاد رہا جوانہ بیوہ ہو گئی تو شہنشاہ ریچرٹ آ گیا وہ جوانہ کو اپنے ساتھ لائیا تو ان دونوں کو بھی ساتھ آنا پڑا یہاں انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا تو کفار کی نوکری سے ان کا دل ٹوٹ گیا یہ دونوں عورتیں صرف جسمانی طور پر ہی چست اور چالاک نہیں تھی ذہنی طور پر بھی ہوشیار تھی انہوں نے بتایا کہ جوانہ ریچرٹ کی منگیتر کو بتا رہی تھی کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بائی العادل کو پھانس لیا ہے وہ کہتی تھی کہ العادل کے دل میں اس کی اور اس کے دل میں العادل کی محبت پیدا ہو گئی ہے اور اگر العادل نے اپنا مذہب تر کر دیا تو ان کی شادی ہو جائے گی پھر صلاح الدین ایوبی کو مارنا اور یروشلم پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا ان عورتوں نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ العادل اور جوانہ کہیں ملتے ملاتی بھی ہیں یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچانے کے لیے دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ آئی قاضی بہاودین شداد نے اپنی آداشتوں میں ان عورتوں کے نام نہیں لکھے یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ان دونوں کو نہائیت عزت و احترام اور انعام و اکرام کے ساتھ دمشق بھیج دیا سلطان ایوبی نے ان عورتوں کی اطلاع پر تو یقین کر لیا لیکن اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا بائی اسے دھوکہ دے رہا ہے اسے اپنے ہر سالار پر اعتماد تھا لیکن العادل اور اپنے دو بیٹو الافضل اور الظاہر کی موجودگی میں وہ بہت سی پریشانیوں سے آزاد تھا سلیبیوں پر اکب سے جو حملے کیے جاتے تھے ان کی قیادت یہ تینوں کرتے یا وہ خود کرتا تھا اس کے علاوہ العادل ہی سلیبیوں کمرانوں خصوصاً ریچرڈ سے ملتا اور بات چیت کرتا تھا تاہم اس نے العادل کے ساتھ بات کر لینا مناسب سمجھا مگر اکرہ کی جنگ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی مسلمانوں کی کمک آ رہی تھی العادل کہیں نظر نہیں آتا تھا اس کے متعلق سلطان ایوبی کو یہی اطلائیں ملتی تھی کہ آج اس نے فلان جگہ حملہ کیا ہے اور آج فلا جگہ سلطان ایوبی کو اپنے بیٹے بھی نہیں ملتے تھے اب تو اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ صحت کی خرابی کے باوجود جنگ میں شریق رہتا تھا اکرہ کی دیوار ایک جگہ سے مسلسل سنگباری سے گر پڑی تھی سلیبی وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان جانوں کی بازی لگا کر انہیں روکتے تھے دور سے نظر آنے لگا تا کہ یہ شگاہ دونوں فریقوں کی لاشوں سے بھرتا جا رہا ہے آخر اندر سے کبوتر پیغام لائے اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتیار ڈالنے پڑیں گے کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بلبلہ رہے ہیں شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی سی رہ گئی ہے اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل دو سال بغیر آرام کیے لڑ لڑ کر لاشے بن گئی ہے سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے اس نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یک جا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا ایسی خونریزی ہوئی کہ تاریخ کے ورگ پھڑ پڑانے لگے معرخ لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ایسی خونریزی کو تصور میں نہیں لاسکتا رات کو بھی مسلمانوں نے سلیبیوں کو چین نہ لینے دیا آدھی رات کے بعد سلطان ایوبی اس طرح اپنے خیمے میں آیا اور پلنگ پر گرا جیسے اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہو اس نے حامتی کامتی آواز میں حکم دیا کہ صبح پھر ایسا ہی حملہ ہوگا مگر صبح کی روشنی نے اسے جو منظر دکھایا اس سے اس پر نیم غشی کی کیفیت تاری ہو گئی اکرہ کی دیوار پر سلیبیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے سلیبیوں کا لشکر شگاف سے اندر جا رہا تھا یہ جمعہ کا دن تھا تاریخ سترہ جماد السانی پانچ سو ستاسی ہجری یعنی بارہ جولائی گیارہ سو بیانوے کی تھی المشتوب اور کراکوش نے سلیبیوں سے شرائط تیہ کر لی تھی اس کی باوجود سلطان ایوبی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ فرنگی تقریباً تین ہزار مسلمان سلیبیوں کو رسوں سے باندے اکرہ سے باہر لائے ان میں فوجی تھے اور شہری بھی انہیں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے سلیبیوں کی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں نے ان بندے ہوئے نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیا سلطان ایوبی کی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی کہ سلیبی اس قدر درنگی اور زلت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جب سلیبی فوج قیدیوں پر ٹوٹ پڑی مسلمان فوج کسی کے حکم کے بغیر اٹھ دوڑی اور سلیبیوں پر پورے کہر سے حملہ کیا مگر تمام قیدی شہید کیے جا چکے تھے دونوں فوجوں میں بڑا سخت تصادم ہوا اس دوران رچٹ پر بھی سلطان ایوبی کی طرح بیماری کے شدید حملے ہوئے دنیا سلیب کو اس پر بڑا ہی بھروسہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیر دل تھا مگر اکرا کے محاصر میں جہاں وہ کامیاب ہوا تھا وہاں اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا اسے توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں اس کی منزل اب بیت المقدس تھی اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ کوچ کیا آگے اسکلان اور حیفہ جیسے بڑے شہر اور قلعے تھے سلطان ایوبی نے اس کا ارادہ بھانپ لیا وہ ان شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر کے یہاں اپنے اڈے بنانا اور بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتا تھا سلطان ایوبی نے بیت المقدس کی خاطر بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اس نے حکم دیا اسکلان کو تباہ کر دو قلعے اور شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دو سالاروں اور مشیروں پر سکتا تاری ہو گیا اتنا بڑا شہر اتنا مضبوط قلع سلطان ایوبی نے گرچ کر کہا شہر پھر آباد ہو جائیں گے انسان پیدا ہوتے رہیں گے مگر بیت المقدس کو سلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے سلاہ الدین ایوبی شاید پھر پیدا نہ ہو اپنے تمام شہر اور بچے مسجد اقصہ پر قربان کر دو سلطان ایوبی بے شک جذباتی ہو گیا تھا لیکن اس نے فن حرب و ضرب اور حقائق سے چشم پوشی نہ کی اپنے چھپامار دستوں کو سلیبی لشکر کے پیچھے ڈال دیا یہ دستیں بھکر کر ریچرڈ کے لشکر پر جو کوچ کر رہا تھا اگ بھی حصے میں شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے اس طرح اس لشکر کا کوچ بہت ہی سست رہا دشمن کی رسط محفوظ نہ رہی ریچرڈ اسکلان جا رہا تھا وہاں پہنچا تو قلعہ اور شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے وہاں جو مسلمان فوج تھی اسے بیت المقدس کے دفاع کیلئے بھیج دیا گیا تھا ریچرڈ کے راستے میں جتنے قلعے آئے وہ سب مسمار ہو چکے تھے مورخ لکھتے ہیں کہ ریچرڈ کا دماغ خراب ہونے لگا تھا کہ مسلمان ایسی قربانی بھی دے سکتے ہیں وہ جان گیا کہ بیت المقدس پر قبضہ آسان نہیں اس پر یہ افتاد بھی پڑی کہ فرانس کا بادشاہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا انہوں نے اکرا لے تو لیا تھا لیکن مسلمانوں نے اس کامیابی پر ان کی کمر توڑ دی تھی سلطان ایوبی کو اکرا کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس تھا لیکن اس کی یہ چال کامیاب تھی کہ اس نے سلیویوں کا جنگی طاقت کا گھمنٹ توڑ دیا تھا اس نے اب پھر اپنا مخصوص طریقہ جنگ شروع کر دیا تھا یہ شمخونوں اور چھاپوں کا سلسلہ تھا یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان چھاپامار رات کی تاریکے میں دوفان کی طرح آتے اور سلیوی فوج کے اکبی حصے پر شب کون مار کر بے تہاشا نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے تھے اس طرح سلیویوں کے لیے ایک ماہ کا سفر تین ماہ کا ہو جاتا تھا سلطان ایوبی نے سلیویوں کے کوچ کی رفتار سست کر کے بیت المقدس کا دفاع مضبوط کر لیا جوانا کچھ کرو سلیو کی خاطر کچھ کرو رچڈ نے اپنی بہن سے کہا العادل کو ہاتھ میں لو ہم لڑ کر بیت المقدس نہیں لے سکتے وہ مجھے چاہتا ہے جوانا نے کہا کچھ کے دوران بھی میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے والہانہ طور پر چانے لگا ہے لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ وہ میری کوئی شرط ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا ادھر سلطان ایوبی نے العادل اپنے بیٹوں اور سالاروں کو بلا رکھا تھا اس کی زبان پر اب دو ہی لفظ رہتے تھے اسلام اور بیت المقدس اس نے ان سب کو بیت المقدس کے دفاع کی ہدایت دی کونفرنس کے بعد العادل اسے تنہائی میں ملا اور کہا رچڈ مجھے اب بہن پیش کر رہا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا مذہب تر کر دو تمہیں اسلام سے زیادہ محبت ہے یا رچڈ کی بہن سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا دونوں سے العادل نے جواب دیا تو اسے اپنے مذہب میں لاؤ اور شادی کر لو سلطان ایوبی نے کہا میں اجازت دیتا ہوں میں آپ سے شادی کی اجازت لینے نہیں آیا العادل نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رچڈ جیسا دلیر اور جنگجو بادشاہ بھی ان ضلیل حدکنوں پر اتر آیا ہے میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بہن اچھی لگتی ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے مذہب سے غداری نہیں کروں گا اور وہ بھی اپنے مذہب سے غداری نہیں کرے گی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا جائز جہنم میں العادل نے کہا ان حربوں سے رچڈ بیت المقدس نہیں لے سکتا سلطان ایوبی کے چہرے پر رونک آ گئی یورپی مورخوں نے رچڈ کی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ رچڈ نے اس شرط پر اپنی بہن العادل کو پیش کی تھی کہ وہ عیسائی ہو جائے لیکن رچڈ کی بہن نے العادل کو ددکار دیا تھا رچڈ اپنی انہی شرائط میں اٹکا ہوا تھا جو وہ پہلے کر چکا تھا ایک بار سلطان ایوبی نے اس کے ایلچی کی بے عزتی کر دی اور اسے فوراں واپس چلے جانے کو کہہ دیا اس دوران سلطان ایوبی کو پتا چلا کہ رچڈ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی سلطان ایوبی رات کو اپنے خیمے سے نکلا اور رچڈ کے خیموں کا رخ کر لیا اس نے صرف العادل کو بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے العادل نے ہنس کر کہا کہ فلان جگہ رچڈ کی بہن میرے انتظار میں کھڑی ہوگی اسے بھی ساتھ لے جانا جوانہ وہاں کھڑی تھی اس نے گھوڑے کے قدموں کی آہت سنی تو دوڑ کر آئی اور بولی تم آگئے العادل سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور جوانہ کو گھوڑے پر بٹھا کر خاموشی سے رچڈ کی خیماغہ کی طرف چل پڑا جوانہ کچھ کہہ رہی تھی سلطان ایوبی نے عربی زبان میں کہا تمہاری زبان میرا بھائی سمجھ سکتا ہے میں نہیں سمجھتا یہ جوانہ نہ سمجھ سکی سلطان ایوبی رچڈ کے خیمے میں داخل ہوا رچڈ واقعی بیمار تھا اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا ترجمان بلالیا سلطان ایوبی نے پہلی بات یہ کہی اپنی بہن کو سنبھالو میرا بھائی اپنا مذہب ترک نہیں کرے گا اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا تکلیف ہے میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مرتا دیکھ کر میں حملہ کر دوں گا صحتیاب ہو جاؤ گے تو دیکھا جائے گا رچڈ حیرت سے اٹھ بیٹھا اور بے ساختہ بولا تم عظیم ہو سلاہ دین ایوبی تم سچے جنگجو ہو اس نے اپنی تکلیف بتائی سلطان ایوبی نے کہا ہمارے علاقے میں بیمار ہونے والے کو ہمارے ہی طبیب ٹھیک کر سکتے ہیں جس طرح انگلستان کی فوج یہاں آ کر بیکار ہو جاتی ہے اس طرح تمہارے ڈاکٹر بھی یہاں آ کر اناڑی ہو جاتے ہیں میں اپنا طبیب بھیجوں گا سلاہ دین ہم کب تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے رچڈ نے کہا آؤ سلح اور دوستی کر لیں لیکن میں دوستی کی وہ قیمت نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو سلطان ایوبی نے کہا تم خون خرابے سے ڈرتے ہو بیت المقدس کی خاطر میری پوری قوم اپنا خون قربان کر دے گی وہاں سے واپس آ کر سلطان ایوبی نے اپنا طبیب رچڈ کے علاج کے لیے بھیجا اسے صحتیاب ہوتے ہوتے بہت دن گزر گئے سلطان ایوبی جنگ کے لیے تیار ہو چکا تھا لیکن حملے کے بجائے رچڈ کی طرف سے سلح کی نئی شرطیں آئیں رچڈ بیت المقدس سے دستبردار ہو گیا تھا اس نے صرف یہ ریائط مانگی کہ عیسائی ظاہرین کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت دے دی جائے اور ساحل کا کچھ علاقہ سلیویوں کو دے دیا جائے سلطان ایوبی نے یہ شرائط مان لی اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل لڑ رہی تھی اور شہادت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اب کم تعداد سے اتنی بڑی فوج سے لڑنا ممکن نہیں رہا تھا قاضی بہاو دنشداد نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا سپاہی دین رات لڑتے رہے تھے وہ ذہنی طور پر شل ہو چکے تھے بعض دستوں میں احتجاج بھی شروع ہو گیا تھا سلطان ایوبی جسمانی اور ذہنی طور پر تھکی ہوئی فوج کے بلبوتے پر بیت المقدس کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کر رہا تھا ریچرڈ مسلمانوں کی بے خوفی اور جذبے سے گبرا رہا تھا اس کی صحت بھی جواب دے گئی تھی اس کے علاوہ اس کے اپنے ملک میں اس کے مخالفین سر اٹھا رہے تھے انگلستان کا تخت و تاج خطرے میں پڑ گیا تھا اس معاہدے پر دو ستمبر گیارہ سو بیانوے کے روز دستخط ہوئے ریچرڈ انیس اکتوبر گیارہ سو بیانوے کے روز اپنی فوج کے ساتھ انگلستان کے لیے روانہ ہوا اس معاہدے کی میاد تین سال مقرر کی گئی ریچرڈ نے بوقت رخصت سلطان ایوبی کو پیغام بھیجا کہ میں معاہدے کی میاد گزرنے کے بعد یہ روشلم فتح کرنے آوں گا اس کے بعد کوئی صلیبی بیت المقدس کو فتح نہ کر سکا اس صدی میں یعنی جون انیس سو ستا سٹھ میں عربوں کی بے اتفاقی نے اور ان کی انہی کمزوریوں نے جو کفار سلطان ایوبی کے دور میں مسلمان عمراء میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا ریچرڈ کی روانگی کے بعد سلطان ایوبی نے اعلان کیا کہ اس کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اپنے نام دے دیں انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا فرستے تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا خود سلطان ایوبی کی دیرینہ خواہش تھی کہ حج کعبہ کو جائے مگر جہاد نے اسے محلت نہ دی اور جب محلت ملی تو اس کے پاس سفر خرج کے لیے پیسے نہیں تھے اسے سرکاری خزانے سے پیسے پیش کیے گئے جو اس نے یہ کہہ کر قبول نہ کیے کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں اس نے اپنے آپ کو حج کی سعادت سے محروم کر دیا سرکاری خزانے سے ایک پیسہ نہ لیا مصری وقاہ نگار محمد فرید ابو حدید لکھتا ہے کہ وفات کے وقت سلطان ایوبی کی کل دولت سینتالیس درہم چاندی کے اور ایک ٹکڑا سونے کا تھا اس کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا سلطان سلاہ الدین ایوبی چار نومبر گیارہ سو بیانوے کے روز بیت المقدس سے تمشک پہنچا اس کے چار ماہ بعد سلطان خالق حقیقی سے جاملہ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال قاضی بہاود انشداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے اس کے بچے دمشق میں تھے اس نے سستانے کے لیے اسی شہر کو پسند کیا اس کے بچے اسے دیکھ کر تو خوش ہوئے ہی تھے دمشق اور گرد و نوا کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے حجوم در حجوم آگئے سلطان سلاہ الدین ایوبی نے اپنی قوم کی یہ بیتابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلی ہی روز یعنی پانچ نومبر بروز جمعیرات دربار عام منقد کیا جس میں سلطان کو ملنے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرنی کی ہر کسی کو اجازت دی مرد عورتیں بوڑے بچے امیر غریب حاکم اور عوام سلطان سلاہ الدین ایوبی سے ملنے جمع ہو گئے شاعروں نے اسی تقریب میں سلطان ایوبی کی شان میں نظمیں سنائیں سلطان سلاہ الدین ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصرفیات میں نہ دن کو کبھی چین لینے دیا نہ راتوں کو منان کی نیند سونے دیا وہ جسمانی طور پر بھی نڈال ہو چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی تھکے ہوئے آساب کو تازہ دم کرنے کے لیے اس نے دمشق کے علاقے میں ہرنو غزال کے شکار کو شغل بنا لیا وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلا جائے گا مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے اس کا پیچھا نہ چوڑا میں اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط ملا اس نے مجھے دمشق میں بلایا تھا میں فوراں روانہ ہونے لگا مگر مسلسل مسلہ دار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا اس قدر کیچڑ اور اتنی بارش میں میں انیس روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا میں تریس محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور بارہ سفر بروز منگل دمشق پہنچا اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملاقات کے کمرے میں عمرہ اور دیگر حکام سلطان ایوبی کا انتظار کر رہے تھے سلطان ایوبی کو میری آمد کی اطلاع دی گئی اس نے مجھے فوراں اپنے خاص کمرے میں بلا لیا میں جب اس کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھا اور مجھ سے بغلگیر ہو گیا میں نے اس کے چہرے پر ایسا اتمنان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اگلے روز اس نے مجھے بلایا اس کے خاص کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں میں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا الملک الافضل چند ایک عمراء اور بہت سے دوسرے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں اس نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں سے میری طرف سے معاذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکوں گا اس نے میرے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور میں چلا آیا دوسرے دن اس نے مجھے صوبو صویرے بلا لیا میں گیا تو وہ اپنے باغیچے میں بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ کل رہا تھا اس نے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کوئی ملاقاتی ہے اسے بتایا گیا کہ فرنگیوں یعنی فرنکس کے ایلچی آئے بیٹھے ہیں سلطان ایوبی نے کہا کہ فرنگی ایلچیوں کو یہی بھیج دو اس کے بچے وہاں سے چلے گئے اس کا سب سے چھوٹا بچہ امیر ابو بکر جس سے سلطان ایوبی کو بہت پیار تھا وہی رہا جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کے بغیر داڑیوں کے چہرے اور ان کا لباس دیکھا تو بچہ ڈر کر رونے لگا بچے نے بغیر داڑی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا سلطان ایوبی نے فرنگیوں سے معاذرت کی کہ ان کے ہلیے کو دے کر بچہ رو پڑا ہے مگر سلطان نے بچے کو اندر بھیجنے کے بجائے فرنگیوں سے کہا کہ وہ آج ان سے نہیں مل سکے گا اس نے انہیں بغیر بات چیت کیے رخصت کر دیا ان کے جانے کے بعد اس نے کہا جو کچھ پکا ہے لے آؤ اس کے آگے ہلکی پھل کی غزہ رکھی گئی جس میں کھیر بھی تھی اس نے بہت تھوڑا کھایا میں نے محسوس کیا جیسے اس کی بھوک مر چکی ہو میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اس نے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہا ہے کیونکہ وہ بدحضمی اور کمزوری محسوس کرتا ہے کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا ہاجی واپس آگئے ہیں میں نے اسے بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے شاید کل تک ہاجی آ جائیں سلطان نے کہا ہم ان کے استقبال کے لئے جائیں گے یہ کہہ کر اس نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ ہاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے فوراں آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے ہاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کر دو میں اسے اجازت لے کر چلا آیا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جوش و خروش اور اس کی چستی ماند پڑ گئی تھی دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہاجیوں کے استقبال کیلئے نکلا میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا اس کا بیٹا الملک الافضل بھی آ گیا لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان باہر آیا ہے لوگ کام کا چھوڑ کر اٹھ دھوڑے وہ اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور اس سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے تھے جب سلطان عقیدت مندوں کے اس بے سبر اور بے قابو حجوم میں گھر گیا تو اس کے بیٹے الملک الافضل نے گبراہت کے عالم میں مجھے کہا کہ سلطان نے سواری والا لباس نہیں پہن رکھا یہ ذرہ بکتر کی قسم کا لباس ہوا کرتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی اس لباس کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلاتا ہمیں پریشانی ہوئی سلطان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے مجھ سے رہا نہ گیا سلطان ایوبی پر اس سے پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے تھے اب بھی حملہ ہو سکتا تھا میں احجوم کو چیرتا ہوا سلطان تک پہنچا اور اسے کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں وہ اس طرح چونکا جیسے نین سے جگہ دیا گیا ہو اس نے کہا کہ میرا لباس یہی لائے جائے مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے لباس لا دیتا مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو میں نے اسے کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں کیا کوئی ایسا راستہ ہے جہاں لوگ کم ہوں اور آپ واپس جا سکے اس نے کہا کہ ایک راستہ ہے اس نے گھوڑا اس رخ کو موڑ لیا لوگوں کا حجوم بے پناتا سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا میں اور الملک الافضل اس کے ساتھ میرا دل بھوجلتا میں اس کی جان کو بھی خطرے میں محسوس کر رہا تھا اور اس کی صحت کو بھی ہم المینہ کی چشمے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے جمعے کی شام سلطان ایوبی نے غیر معمولی کمزوری محسوس کی آدھی رات سے ذرا پہلے اسے بخار ہو گیا یہ سفرادی بخار تھا جسم کے اندر زیادہ تھا باہر کم لگتا تھا صبح یعنی اکیس فروری گیارہ سو تریانوے کو وہ نکاہت سے نڈال ہو چکا تھا جسم کو ہاتھ لگانے سے حرارت کم لگتی تھی میں اسے دیکھنے گیا اس کا بیٹا الملک الافضل اس کے پاس تھا سلطان نے بتایا کہ اس نے رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی ہم نے گب شب میں اس کا ساتھ دیا اس سے اس کی نزاجی شگفتی کی بحال ہو گئی دن کے دوسرے پہر تک وہ خاصا بہتر ہو گیا ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ الملک الافضل کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں میرے ساتھ قاضی الفضل بھی تھا وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے کا عادی نہ تھا وہ معذرت کر کے چلا گیا میں کھانے کے کمرے میں چلا گیا سلاح الدین ایوبی سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں اپنا دل سلطان ایوبی کے پاس چھوڑ چلا ہوں کھانے کے کمرے میں گیا دسترخان بچ چکا تھا بہت سے افراد بیٹھے تھے الملک الافضل اپنے باپ کی جگہ بیٹھا تھا بے شک الافضل سلاح الدین ایوبی کا بیٹھا تھا لیکن سلطان کی جگہ بیٹے کو بیٹھا دیکھ کر بہت دکھ ہوا کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی بھی جذباتی حالت میری جیسے تھی ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے اس روز کے بعد سلطان ایوبی کی صحت بگڑتی چلی گئی میں اور قاضی الفضل روزانہ کئی کئی بار اس کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان سلاح الدین ایوبی بیمار پڑھا تھا اس کی تکلیف میں ذرا سے بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا ورنہ اکثر یوں ہوتا کہ وہ آنکھیں بند کیے بڑا رہتا اور ہم اسے دیکھتے رہتے اس کی جان کیلئے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کا طبیب خاص غیر حاضر تھا قاضی بہاودن شداد نے یہ نہیں لکھا کہ طبیب خاص کہاں چلا گیا سلطان کا علاج چار طبیب مل کر کر رہتے مگر مرد بڑھتا جا رہا تھا بیماری کے چوتھے روز چاروں طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان سلاح الدین ایوبی کے جسم سے خون نکال دیا جائے اس وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کے بعد اہم غدود بیکار ہو گئے اس سے اس کے جسم میں اندر کی رتوبتیں خوشک ہونے لگی سلطان ایوبی نکاہت کے آخری حد تک جا پہنچا چھٹے دن ہم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اسے ایک دوائی دی گئی جس کے بعد ہلکا گرم پانی پینا ضروری تھا پانی لایا گیا اسے ہلکا گرم ہونا چاہیئے تھا سلطان ایوبی کے موں سے پیالہ لگایا گیا تو اس نے کہا کہ پانی بہت گرم ہے اس نے نہ پیا پانی ذرا ٹھنڈا کر کے لایا گیا تو سلطان ایوبی نے کہا کہ یہ بلکل ٹھنڈا ہے اس نے غصے یا خفکی کا اظہار نہ کیا مایوسی کے لہجے میں اتنے ہی کہا او خدا کوئی بھی نہیں جو مجھے ہلکا گرم پانی دے سکے میری اور الافضل کی آنکھوں میں آنسو آگئے دنیا سلیب پر دہشت تاری کر دینے والا انسان بلکل بے بس ہو گیا تھا ہم دونوں دوسرے کمرے میں آگئے قاضی الفضل نے کہا قوم کتنے عظیم انسان سے محروم ہو جائے گی بخدا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پانی کا یہ پیالہ اس کے سر پر دے مارتا جو اس کی پسند کا پانی نہیں لایا تھا ساتھویں اور آٹھویں روز سلاہ الدین ایوبی کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اس کا ذہن بٹکنے لگا نوے روز اس پر غشی تاری ہو گئی وہ پانی بھی نہ پی سکا شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان ایوبی کی حالت تشویش ناک ہو گئی ہے تمام شہر پر موت کی اداسی تاری ہو گئی ہر جگہ اور ہر زبان پر اس کی صحتیابی کی دعائیں تھی تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک برد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا میں اور قاضی الفضل رات کا پہلا پہر سلطان ایوبی کے پاس رہتے اور اسے دیکھتے رہتے وہ بول اور دیکھ نہیں سکتا تھا باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے کوئی اندر سے آتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے ہم جب صبح صویرے وہاں سے باہر نکلتے تو باہر لوگوں کا حجوم کھڑا دیکھتے اب لوگ ہم سے یہ پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت چھیک نہیں حجوم چھپ چاپ ہمیں دیکھتا اور ہم حجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے تھے دسویں روز طبیبوں نے اسے انٹریاں صاف کرنے والی دوائی دی جس سے اسے کچھ افاقہ ہو گیا اس کے بعد جب سب کو پتا چلا کہ سلطان ایوبی نے جو کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی اس رات ہم چند گھنٹے اس کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے لیکن محل میں چلے گئے جہاں جمال الدین اقبال بیٹھا تھا اسے صلاح الدین ایوبی کی حالت پوچھی وہ اندر چلا گیا اور توران شاہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ سلطان کے دونوں پھیپڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے ہم نے خدا کا شکر ادا کیا ہم نے جمال الدین سے کہا کہ خود جا کر دیکھے کہ باقی جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں اس نے اندر جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ پسینہ بہت آ رہا ہے یہ ایک خوش خبری تھی ہم سکون اور اتمنان سے چلے آئے دوسرے دن جو منگل کا دن تھا سفر کی چبیس تاریخ اور سلطان ایوبی کی علالت کا گیاروہ روستہ ہم سلطان کو دیکھنے گئے اندر نہ جا سکے ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے یہ خبر اچھی نہیں تھی جسم کی رتوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی تبیموں نے حیرت سے بتایا کہ جسم اندر سے خوشک ہو جانے کے باوجود سلطان کے جسم میں ابھی بھی توانائی موجود ہے سلاہ الدین ایوبی کے بیٹے المالک الافضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحتیابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے عمراء اور وزراء سے حلف وفاداری لینے کا فوری اتظام کیا اس نے تمام قاضیوں کو رزوان محل میں ملایا اور انہیں کہا کہ نئے حلف کا مصفدہ تیار کرے جس میں سلاہ الدین ایوبی جب تک زندہ ہے اس کی وفاداری کا حلف نامہ ہو اور اس کی وفاد کے بعد المالک الافضل کی وفاداری کا الافضل نے معاذرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہ کراتا لیکن سلطان ایوبی کے حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے حلف نامہ تیار ہو گیا دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے تلکہ عمراء اور وزراء کو بلایا گیا سب سے پہلے تمشک گورنر ساد الدین مسعود نے حلف اٹھایا اس کے بعد نصر الدین آیا جو سیہون کا گورنر تھا اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعہ کا وہ گورنر ہے وہ سلطان ایوبی کی وفاد کے بعد اس کی یعنی نصر الدین کی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا تمام عمراء اور گزراء نے حلف اٹھایا دو تین نے اپنی شرائط منوا کر حلف اٹھایا حلف نامے کے الفاظ یہ تھے اس لمحے سے میں متحدہ مقصد کی خاطر الملک النصر یعنی صلاح الدین ایوبی کا وفادار رہوں گا جب تک وہ زندہ ہے اس کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوشش کرتا رہوں گا اس کی خاطر اپنی جان اپنا مال اپنی دلوار اور اپنی فوج اور اپنی ریایہ کو وقف کیے رکھوں گا میں اس کا ہر حکم مانوں گا اور اس کی ہر قوائش کی تکمیل کروں گا میں خدا کو گواہ ٹہرا کر اعلان کرتا ہوں کہ سلطان کے بعد میں یہی وفاداری اس کے بیٹے الافزل کے لیے وقف کر دوں گا اور اس کے بعد الافزل کے بیٹوں کے لیے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اس احکام کی تعمیل کروں گا اس کے لیے میں اپنی جان اپنا مال اپنی دلوار اور اپنی فوج کو وقف کیے رکھوں گا میں اپنے حلف وفاداری میں خدا کو گواہ ٹہراتا ہوں حلف نامی کی دوسری شک یہ تھی اگر میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں تو میں حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اس خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں متلکہ ہو جائیں یعنی بیویاں میری نہیں رہیں گی اور مجھے تمام ذاتی اور سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا اور مجھے لازم ہوگا کہ میں ننگ پاؤں یا پیادہ حج کعبہ کو جاؤں چھبی سفر پانچ سو اناسی ہجری یعنی تین مارچ گیارہ سو تریانوے منگل کی شام تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کا گیاروہ روز اس کی توانائی بلکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی رات کو ایسے وقت مجھے قاضی الفضل اور ابن زکی کو بلایا گیا جس وقت پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا ابن زکی کا پورا نام ابو المالی محمد مہیدین تھا اور ابن زکی کے نام سے مشہور تھا حضرت مان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ قانون علم اور سائنس کا عالم تھا صلاح الدین ایوبی کا بہت احترام کرتا تھا جب سلطان ایوبی نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصہ میں پہلے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تان ایوبی نے اسی کو منتخب کیا تھا بعد میں اسے دمشق کا قاضی قرر کر دیا گیا ہم گئے تو الملک الافضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات اس کے ساتھ رہیں وہ سوگوارتا اور گبرایا ہوا بھی قاضی الفضل نے احتراز کیا اور کہا رات بر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر سننے کا انتظار کرتے ہیں اگر ہم ساری رات اندر رہے تو وہ کچھ اور سمجھ لیں گے اور شہر میں غلط خبر پھیل جائے گی الافضل سمجھ گیا اس نے کہا کہ ہم لوگ چلے جائیں ہمارے بجائے اس نے امام ابو جعفر کو اسی مقصد کیلئے بلالیا کہ اگر رات کو سلاح الدین ایوبی پر نزہ کا عالم تاری ہو گیا تو امام اس کے سرحانے قرآن پڑے گا ہم وہاں تے آگئے اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی آخری رات جو رویدات سنائی وہ میں تحریر کرتا ہوں اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سرحانے قرآن خانی کی اس دوران سلطان پر کبھی غشی تاری ہو جاتی کبھی ہوش آ جاتا اور کبھی اس کا ذہن بھٹک جاتا آدھی رات کے بعد تائی سفر پانچ سو اناسی ہجری چار مارچ ڈیارہ سو تریانوے کی تاریخ برو ہو چکی تھی امام ابو جعفر نے بتایا میں بائیسوے پاری کی سورہ الحج پڑ رہا تھا میں نے جب پڑا ادا ہی قادر مطلق ہے برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نحیف سی سرگوشی سنی وہ کہہ رہا تھا یہ سچ ہے یہ اس کے آخری الفاظ تھے اس کے فوراں بعد طبو کی آزان سنائی دی میں نے قرآن پاک بند کر دیا آزان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہائیت سکون اور اتمنان سے اپنے خالق کے حقیقی سے جاملہ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آزان شروع ہوئی تو وہ ایک آیت پڑ رہا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں تو سلطان ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی اس کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ اسی کیفیت میں اپنے خدا کے حضور گیا میں جب پہنچا اس وقت صلاح الدین ایوبی فوت ہو چکا تھا الفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی کاری ضرب پڑی ہے تو وہ سلطان ایوبی کے انتقال کی تھی کلے شہر وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم ایسی گھٹا چاہ گئی جو صرف خدا جانتا ہے کہ کتنی گہری تھی میں نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ انہیں جو شخص سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن میں نے کبھی کسی کو کسی کے لیے جان قربان کرتے نہیں دیکھا البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلطان ایوبی کی زندگی کی آخری رات ہم سے پوچھتا کہ سلطان ایوبی کی جگہ کون مرنے کو تیار ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کر کے سلطان ایوبی کو زندہ رکھتے اس روز شہر میں جسے دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے کسی شاعر کو مرسیہ سنانے کی اجازت نہ دی گئی کسی امام کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو سبر کی تلقین نہ کی وہ خود رو رہے تھے ہچکیاں لے رہے تھے سلاہ الدین ایوبی کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے انہیں روتا دے کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے زہر کی نماز کا وقت ہو گیا اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا غسل عدالت کے ایک اہلکار الدلائی نے دیا تھا غسل کیلئے مجھے کہا گیا تھا مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا میں نے اہلکار کر دیا میت باہر لاکر رکھی گئی جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا وہ قاضی الفضل نے دیا تھا جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا تو مردوں کی دھاڑوں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا دمیشک عورتوں کے بین سنے نہیں جاتے تھے قاضی مہیو دین ابن زکی نے نمازی جنازہ پڑھائی میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نمازی جنازہ میں کھڑے تھے مگر نماز پڑھنے کی بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کر دھاڑے مار اٹھتے تھے ارد گرد عورتوں کا بے انداز حجوم بین کر رہا تھا نمازی جنازہ کے بعد مہیت باغی جے کے اس مقام میں رکھی گئی جہاں مرہوم نے علالت کے دن گزارے تھے اثر سے کچھ دیر پہلے سلطان عزوبی کو قبر میں اتار دیا گیا لوگ گھروں کو واپس گئے تو یون لگتا تھا جیسے لاشوں کا حجوم چلا جا رہا ہو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر قرآن خانی کرتا رہا منکہ بہاودین ابن شداد نے یہ یاداشت خلیفہ کی اجازت سے کلم بند کی ہے اور اس تحریر کو الملک النصر ابو زفر یوسف ابن نجم عیوب صلاح الدین عیوبی کی وفات پر ختم کیا ہے خدا اس پر رحمت فرمائے اس تحریر سے میرا مقصد خدا کی خوشنودی ہے اور میرا مقصود یہ بھی ہے کہ اسے یاد رکھو جو نیک تا اور صرف نیکی پر دیان رکھو انہی آداشتوں کے بعد یہ بتانا ضروری ہے کہ سلطان عیوبی کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صدیبیوں سے پا کریں اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے فریضہ کے بعد فریضہ حج ادا کریں مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اس کی وجہ بیماری نہیں تھی بلکہ یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس کی ذاتی جیب خالی تھی بلال نو کی درانتی سے فصل صلیبی کاٹنے والا مرد مجاہد مصر شام اور فلسطین کا سلطان جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا اور اسے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ قاضی بہاود انشداد قاضی الفضل ابن زکی نے درپردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا آج فلسطین سلطان صلاح الدین عیوبی کا ماتم اس طرح کر رہا ہے جس طرح چار مارت کیارہ سو تریانوے کے روز دمشقی بیٹیوں نے بین کیے تھے چار جلدوں پر مشتمل انعیت اللہ التمشقی کتاب داستان ایمان فروشوں کی آخری قسط کے ساتھ ہی اسلام کی اس عظیم ہیرو اور جنگجو کی یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو سنانے اور آپ لوگوں کو سننے کا عجر عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین اور میں کھلے دل سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ان تمام سبسکرائبر پر فخر ہے جو اس عظیم داستان میں میرے ساتھ جڑے رہے کیونکہ بہیائی کے اس دور میں جب موبائل پر ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ نمدار ہوتا ہے ایسے میں ان تمام لوگوں پر فخر ہی کیا جا سکتا ہے جو اپنے آباؤ اجداد کی تاریخ سے اگر کچھ بھی نہیں سیکھتے تب بھی کم از کم موبائل پر موجود سوشل میڈیا کی غلازتوں اور بہیائی سے تو محفوظ رہتے ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم مختلف کتابوں کے ساتھ ساتھ مختصر ویڈیوز کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ موسیقی